دوستو آج میں آپ کو دنیا کی پانچ عجیب ترین چیزیں دیکھوں گا جو کہ شاید آپ پہلی بار ہی دیکھو گے اس لیے آپ سبھی دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا کیونکہ اسے دیکھ کر آپ ضرور چونک جاؤ گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سیکرٹ انفو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر بہترین ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں آج کی بہترین ویڈیو کو کورمورینٹ فیشنگ ہم میں سے زیادہ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے جال یا فیشنگ راڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن چائنہ میں ایک ایسا قبیلہ موجود ہے جو مچھلی پکڑنے کے لیے کورمورینٹ نام کا ایک پرندے کو پانی کے اندر چھوڑ دیتی ہے اگر وہ پرندہ چھوٹی مچھلی پکڑ کے لاتا ہے تو فوراں اسے نگل جاتا ہے اگر وہ بڑی مچھلی پکڑتا ہے تو مچھوارے اسے بڑی مچھلی چھین لیتے ہیں اور بدلے میں اسے چھوٹی مچھلی دے دیتے ہیں کچھ دنوں بعد اس پرندے کو اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے ڈیمنٹیرز یہ کہانی ہے بارہ سال کی ہسنا کے اسے پہلی بار پتا چلا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے کترے نہیں بلکہ ڈیمنٹ جیسے دیکھنے والے کانچ کے ٹکڑے نکلتے ہیں جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اس دن کے بعد سے ہسنا کی آنکھوں سے پانچ سے آٹھ کانچ کے ٹکڑے نکلنے لگے قسمت سے اس دوران ہسنا کو درد بھی محسوس نہ ہوتا اور نہ اس کی آنکھوں کی روشنی پر کچھ اثر پڑتا کوئک سینڈ دلدل کو آپ نے کئی موویز میں ضرور دیکھا ہوگا جو دکھنے میں ایک نارمل زمین لگتی ہے لیکن جب اس پر آپ کا پون پڑے گا تو آپ کو وہ نیچے کھینچ لے گی لیکن کئی جگہوں پر ایسی دلدل پہ جاتی ہے جو جھولے کی طرح ہلتی ہے حالانکہ اس کے اوپر پھنسنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس دلدل کی مٹی کافی سوفٹ ہوتی ہے لیکن آپ اگر پھنس بھی جائیں تو آپ کئی آسان طریقوں سے نکل بھی سکتے ہیں برازیلین کیٹر پیلر دوستو دراصل یہ ایک کیڑا ہے اس کیڑی کی سکین اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس کی باڈی کی ہر چیز دیکھ جا سکتی ہے جو کہ اسے بوکھے پرندوں سے بچاتی ہے بعد میں یہ خوبصورت تیتلی بن جاتی ہے لیکن اس کو دیکھ کر آپ چونک گئے ہوں گے کہ خدا نے اسے کتنا خوبصورت اور منفرد بنایا ہے موسیقی موسیقی یوپر لائٹ اس پتھر کو پہلی بار یو ایس اے میشیگن ساحل پر کھوجا گیا جو دیکھنے میں کافی خوبصورت پتھر لگتا ہے یہ رات کے اندھیرے میں جگ مگ آتا ہے پہلی بار اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہماری دنیا کا پتھر نہیں بلکہ جنت سے لائیا گیا ایک پتھر ہے لیکن اس کے اندر منرل سوڈا لائٹ موجود ہوتی ہیں جو کہ اس پر روشنی پڑھنے پر چمکنے لگتی ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ وارس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنا نہ بھولیں اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ میرا ملک میری پہچان پاکستان زندہ بار